سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان انعامن ساری یونیورسل ٹوپک سے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ گائیوں کو مشین کے ذریعے گائیوں کی چوائی کے مطلق ڈسکشن ہوگی اور بتایا جائے گا کہ گائیوں کو مشین کے ذریعے چونے کے فائدے کیا ہیں تو میری تمام بھائیوں سے گزارشہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل یونیورسل ٹوپک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ بھائیوں کو روزانہ کے بنیاد پر ہمارے چینل کے ذریعے انفرمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ بھائیوں کی فارمنگ آسان ہوتی رہے اور بھائی کے پاس سلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مشینوں کے حوالے سے ان گائیوں کی چوائی کی حوالے سے کہ کیا پلے طریقہ کار ہے جی اسلام علیکم وارکم اسلام اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا آپ گائیوں کی جو چوائی ہے وہ مشین کے ذریعے کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ مش ان کے تھان جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلا فیدا یہ ہے اور دوسرا فیدا یہ ہے ان کے جو تھان ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں مشین سے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ چوائی ہو جاتی ہے ان کے اچھا یہ بتائیں یہ تین گائیاں آپ چوائی پر آپ نے لگائی ہوئی ہیں اور دو مشینیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے یہ جو مشینیں ہیں یہ مشین کتنے کی ایک مشین آپ کو ملی ہے یہ ایک راکھ پچیس دار کے ہمیں مشین ملی تھی آسے ایک ڈیرڑ سال پہلے تو یہ پہلے اصاب سے ہم اس کو شٹارڈ کرتے ہیں اس کا وہ تمپریچر لگا ہوا ہے یعنی کہ وہ یعنی کہ اس کا تمپریچر پہ آئے گی تو پھر اس کا پریشر بنے گا اگر اس کو ہم لیبل پہ نہیں لے کے آئیں گے اس کا پریشر نہیں بنے گا یہ چوائی نہیں کرے گی اچھا اس کے اوپر ٹیمپریچر میٹر لگا ہوا ہے جب اس کا لیول ہوگا ٹیمپریچر کا پورا لیول ہوگا تو پھر پریشر بنے گا پھر یہ جو بینسے گائے ہیں ان کا دودھ نکالے گی اگر ٹیمپریچر پورا نہیں ہوگا تو یہ دودھ نہیں نکالے گی صحیح ہو گیا تو یہ جو مشین ہے اس کی کتنی کیپیسٹری ہے دودھ کتنی لیٹر اس کینیوں میں آتا ہے ان کینیوں میں دو کینیوں میں تقریبا جو ہے نا پچونجا ساٹھ دیٹر دودھ آ جاتا ہے اچھا یہ کتنے ٹائم میں ایک مشین یہ جو مشین نظر آ رہی ہے یہ دو گائیاں چو سکتی ہے دو گائیوں کا ایک ٹائم پہ دودھ نکال سکتی ہے تو یہ دو گائیوں کا دودھ کتنے ٹائم میں نکال لیتی ہے یہ تقریباً پانچ منٹ میں پانچ میں پانچ سے چھ منٹ میں اس سے زیادہ دیر نہیں لگتی اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم ہاتھ سے دودھ دوتے ہیں پہلے ہم پانی سے ان کو صاف کرتے ہیں تو مشینوں سے جب دھویا جاتا ہے دودھ نکالا جاتا ہے پھر آپ صاف کرتے ہیں یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں نہیں ان کو پہلے ہم ان کے جو جیسے دوسری گائی دوتے ہیں اسی طرح ہم ان کو دوتے ہیں ان کا پہلے وہ تھن دوتے ہیں وہ وہنہ صاف کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کو مشین لگاتے ہیں تاکہ کوئی گاندنا اندر جائے کوئی جرہ سیم گہرانا جائے یا کہ دودھ میں کوئی کچرانا چلا جائے اچھا میں دیکھ رہا ہوں گائیاں دودھ پہ لگی ہوئی ہیں مشین چوائی کر رہی ہے مشین کے ذریعے دودھ نکالا جا رہا ہے گائیاں بہت پرس سکون انداز میں خوراک کھا رہی ہیں یعنی کہ گائیوں کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہو رہا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشین کے ذریعے چوائی آسان بھی ہے اور گائیاں بھی پرس سکون رہتی ہیں سکون محسوس کرتی ہیں کیا میں صحیح ہوں ہاں جے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں آپ آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کو چیک کیا ہے گائیا اپنی آرام سے فیڈ کھا رہی ہے اور مشین لگی ہوئی ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی ان کے اوپر بھی پنکھے لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں دودھ ان کا دھوتے ہیں تاکہ وہ کوئی مکی بغیرہ یا کہ ان کو وہاں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی پریشانی نہ بنا ہے اچھا بھائی کیا کہنا ہے کہ ان کے اوپر جہاں پر یہ دودھ کے لیے کھڑی کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی پنکھے لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر بھی سکون سکھائیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ان کے آگے خوراک ڈالی ہوئی ہے یہ آپ نے ان کے آگے صرف ونڈہ ڈالا ہوا ہے تو چوائی کے ٹیم پر آپ ان کے آگے صرف ونڈہ ہی ڈالتے ہیں ہاں جی ہم چوائی کے ٹیم صرف اس کے آگے ونڈہ ڈالتے ہیں اس میں الحمدللہ ہر طرح کا یعنی کہ جو بھی مٹیریل ہوتا ہے یعنی کہ میڈیسان وغیرہ یعنی کہ ان کی صحت کے لیے تاکہ ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ سب کچھ اس میں ملا ہوا ہوتا ہے اچھا ایک گائے کو چوائی کے ٹیم پر آپ کتنا ونڈہ دیتے ہیں ہم جو ہے تین کلو دودھ جو گائے دہلہ ہماری ہے اس کو ایک کلو چھے کلو والی کو دو کلو نو کلو والی کو تین کلو ایک کلو ونڈہ تین کلو دودھ کے حساب سے ہم دیتے ہیں اچھا یہ جو آپ ایک کلو ونڈہ تین کلو دودھ کے حساب سے دیتے ہیں یہ جو گائے ہمارے پاس کھڑی ہے یہ گائے کتنا دودھ دیتی ہے اور اس کو کتنا آپ نے ونڈہ دیا یہ گائے الحمدللہ جو ہے پانچ چھے کلو دودھ ایک ٹائم دیتی ہے اس کو دو کلو ونڈہ دیتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں اس کا مطلب ہے آپ تین دفعہ ان کا دودھ نکالتے ہیں تو اس گائے کو آپ چھے کلو ونڈا دے رہے ہیں جی بلکل چھے کلو دے رہے ہیں تو چھے کلو ونڈا کتنے کا بنت ہے یہ تقریبا ابھی ہمارا جو ونڈا بنایا ہے یہ ہمیں تقریبا پچپر پر کلو پڑ بیٹھا ہے اچھا پچپر پر کے جی آپ کو پڑھایا ہے تو چھے کلو ونڈے کا مطلب یہ ہوا کہ تین سو تیس روپے کا روزانہ یہ گائے جو ہے کھاتی ہے ونڈا کھاتی ہے خوراک باقی اس کے علاوہ ہے تو اس کو کتنی دیر ہوئی ہے یہ سوئی ہے یہ تقریبا ابھی چار پانچ ماہ دوبارہ سونے والی ہے اس کو یعنی کہ ہم نے مارے پاس جتنی بھی گائیں ہم نے آپ کو وزٹ کرایا ہے یہ ساری سونے والی ہیں پانچویں ماہ میں ہے چوتھے ماہ میں ہے چھٹے ماہ میں ہے تو یہ گائے ایسی ہیں ایک دو ہماری گائے ایسی تھی جو ہم نے رات کو ان کو یعنی کہ مشین اتاری ہے دودھ کی صبح وہ سوئی ہوئی تھی یعنی کہ بچڑا دیا ہوا تھا اس نے تو رات کو کتنا دودھ آپ نے اس گائے سے نکالا رات کو ہم نے اس کو اسی لسہ آپ سے دودھ نکالا جو چھے کلو وہ ایک ٹائم کا دے رہی تھی چھے کلو ہی دودھ نکالا صبح وہ جو ہم نے بچڑا دیا ہوا تھا اچھا اس کا مطلب ہے یہ جو گائے آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہ سارا سال ملتی ہیں سارا سال دودھ دیتی ہیں یہ الحمدللہ بالکل ابھی وہ ہم اس کے بارے میں ڈاٹر صاحب کو بھی میں نے کہا تھا بھئی یہ ہماری گائے جو سونے والی ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں یعنی کہ دودھ کے اس کی نا دولائے کریں تو انہوں نے کہا نہیں ابھی چھوڑ دیں گے تو مگر وہ دوسرے دن ادھر ماشاءاللہ اس کا بچا پھر رات آندر ماشاءاللہ کیا بات ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی معلومات دی تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان کو دیجئے گا اجازت اور بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ